گناہ پر انکش لگا ہے لیکن پسلے کچھ وقت میں یہاں سے جو تصویر سامنے آ رہی ہے اس سے لگتا نہیں کہ یہاں بدماشوں کے دوسرہ ہس کم ہوئے ہیں چلیے اب آپ کو ایک اس واردات کے بارے میں بتا دیں جہاں ایک ڈاکٹر کو سرعام اسی کی کار میں گولی مار دی گئی بتایا جاتا ہے کہ دوبائی پر یہاں پہنچے چار بدماشوں نے اس واردات کو انجان دیا اور ڈاکٹر کو گولی مارنے کے بعد یہاں سے پھرا ہوں دیکھتے ہیں یوپی کے تیوریاں سے ملی کے ریکار پولیس کی گھاڑی میں تاڑھوڑ اور گصہ ہی پبلک کا چماوڑا پولیس کی اڑتی ہواییاں اور پبلک کا گصہ دراصل یہ وہ تصویر ہیں جو یوپی کے تیوریاں میں تیار ہوئی جہاں گیات بدماشوں نے ایک سرکاری ڈاکٹر کو گولی مار دی سامنے آیا ہے کہ دو بجے اوپیڈی کا کام ختمگر ڈاکٹر محمد خالی اپنے گھر کے لیے نکلے ہی تھے کہ سکھینی نہر کے پاس پہلے سے تیار دو بائیت سوار یوپو نے ان کی کار رکھ بائی اور ان پر فائر کٹ ڈالے گولی لگنے کے بعد ڈاکٹر وہیں گر پڑے لیکن پتماسوں کا دوسرہ حس دیکھئے ڈاکٹر کو ایک بار کولی مارنے کے بعد بھی بدماشوں نے پانچ کولی ان کے سر میں اتار دی جس کے بعد ڈاکٹر کی موقع پر ہی موت ہوگی لوگوں کو کہنا ہے کہ تھانے سے مہد سو میٹر کی دوری پر پانچ راؤنڈ کولیاں چلائے گی لیکن پولیس آجے گھنٹے بعد گھٹنا اس تھل پر پہنچی سامنے ہے کہ کاتلوں کا شکار ہوا ڈاکٹر سامانچوارے پارٹی کے نیتا کا داما ایک اچھے ڈاکٹر کے روپ میں کام کر رہے تھے روز کی طرح آئی ڈیوٹی پر آئے تھے اور دو بجے افتوطال سے نکل رہے تھے سویں گاڑی چلا رہے تھے اپنی کار لوگوں نے گولی مار گیا چار لوگ تھے دو موٹرسائی گینوں سے اس گھٹنے سے پورا پورا سماج اور پورا پریوار گیا ہے میری تو یہ گئی بیٹی تھی اور اپنے باپ کا ایکیلے بیٹا تھا ہماری آپ پولی چھت ہوئی ہے ہم آپ لوگوں سے کہیں مان کر سکتے ہیں تم آپ تو میرا اب نہیں ملے گا بیٹا میرا جگیا لیکن اصلی ہتھیارے پکڑے جائیں ان کو سجا ملے کانون کے گرفت میں جائیں ہم یہی آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں آپ کے مادیم سے ہم مانگ کرتے ہیں اس سرکار میں اب کوئی سرچت نہیں رہا گولی مار کر ایک ڈاکٹر کو موت کے گھاٹ اتارنے کے اس خٹنا کے بعد علاقے کے لوگوں میں بھی کچھ سا بھر پا اور دیری سے پہنچی پولیس کو بھی اس کا کھامیازہ بھوگت نہ بڑا آکروشت لوگوں نے یہاں پولیس کی کاری کو شتی کرست کر ڈالا اور ادیکاریوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا گیا لوگوں نے ڈیڈ بوڈی کو سڑک پر رکھ کر پولیس کے خلاف نارے باجی بھی کی اور علاقے کے ڈی ایم اور پولیس کپتان کے موقع پر بہنچنے کے بعد بھی تین گھنٹے شاہ اٹھانے کے لیے کافی مشکت کرنی پڑی اس کے بعد بھیڑ اگر ہو گئی تب جا کر پولیس نے ہلکہ بل پریوک کر بھیڑ کو ہٹایا قتل کی اس گھٹنا کو لے کر حالا کی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ قاتلوں کی تلاش میں جھٹی ہے یہ آج ایک دکھن گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے پی اچی میں تناتھ انہارے دوکڈر ساہیر تھے دوکڈر ربگم خالی پول کا دکھنٹر طریقے سے ایک گولی مار کے حطہ کر دی دی ابھی اس میں جو تتھے آرے ہیں اس کے مطابق ہم لوگوں نے ٹیلے روانہ کی ہے اور پورا پرد ہے کہ اتشین ہوں جو ہے ابھی تک کس طرح کا معاملہ لگتا ہے لیکن ابھی ہم آپ سے کچھ نہیں شیئر کریں گے جب ساتھ شو ستتہ تبرک کاروائی کرنے گے تو چھر ہم آپ سے ہمیں شیئر کریں بہرحال دن دہاڑے ڈکٹروں کو کولیاں مارنے کے سکھٹنا کے بعد اب علاقے کے لوگوں میں بھی گصہ ہے اور سوال تو یہ بھی اُٹھتے ہیں کہ واردات کو پولیس تھانے سے مہج کچھ ہی دوری پر انجام دیا جاتا ہے اور کاتل خرار بھی ہو جاتے ہیں لیکن پولیس کو خبر کافی دیر بات ملتی ہے فرشٹ انڈیا کے لئے دیوری یا یوپی سے بیوری پور